اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین محترم آج کا عمل جو کہ ناد علی کے بارے میں ہے ناد علی کے بارے میں جتنا بھی ذکر کیا جائے کم ہے اس کے فائدوں کے بارے میں اس کے فضیلت کے بارے میں جتنا ذکر کروں وہ کم ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ناد علی کا چالیس دن کا چلا کرنا بہت ہی لازم ہے ویسے تو ناد علی کو اگر آپ ایک دفعہ بھی پڑھیں وہ ایک اثر رکھتا ہے لیکن کسی خاص محقصد کے لیے حاجات کے لیے مشکلوں اور پریشانی کی دوری کے لیے مصیبتوں کے لیے کسی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے لیے اگر آپ پڑھنا چاہیں یا جن بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا یا کوئی قید میں ہے کوئی ماریز ہے یہاں تک کہ اس کو کینسر ہے یا کوئی بھی جس طرح کی بیماری ہے یا پریشانی میں وہ مبدلہ ہے اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ کو پہلے اس کا چالیس دن کا عمل کرنا پڑے گا چالیس دن کا عمل آپ نے یوں کرنا ہے کہ آپ نے ایک سو دس دفعہ ڈیلی رزانہ اس کو ایک سو دس دفعہ پڑھنا ہے نمازِ عشاء کے بعد یا نمازِ فجر کے بعد عمل کرتے ہوئے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اغربتی جلائیں اور یک سوئی کے ساتھ اس عمل کو بجا لائیں جب چالیس دن آپ کے مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو خالص زافران سے اس نادِ علی کو آپ نے لکھ لینا ہے اگر ہیرن کی جھلی مل جائے تو وہ بہت ہی بہتر ہے ورنہ کالیسیائی کے ساتھ آپ اس کو کسی کاغذ پہ لکھ کے اپنے پاس تویز بنا کے رکھ لیں پھر روزانہ آپ اس کو ایک سو دس کی تعداد میں پڑھنا چاہیں تو کسی بھی وقت چلتے پھرتے ہوئے یا کسی ایک وقت مقررہ پہ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں جب یہ چلہ مکمل ہو جائے تو کچھ اس کے عمل میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں جیسے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہیں یا آئیمِ محسوم علیہ السلام میں سے کسی کی زیارت کرنا چاہیں یا کسی فقیر کی زیارت کرنا چاہیں خواب میں تو اسے چاہیے کہ شبہ جوہم سندھے دا ہے اور بتاہیے جوہمز ملوہ دا ہے ملوہ سندھے درود آپ نے پڑھنا ہے اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہو کہ علاج سے ڈاکٹر تھک چکے ہوں تو بارش کے پانی یا کسی پاک کون کے پانی پر ستر مرتبہ پڑھ کر مریض کو پلا دیں تو اللہ کے فضل و کرم سے مریض شفاہ جاب ہوگا جو شخص بیماری کے باعث ضائف و نتوان ہو گیا ہو اور ضائف بطن رکھتا ہو تو ناد علی ہر روز ستر مرتبہ پڑھیں تو اس کی کمزوری دور ہو جائے گی انشاءاللہ اسی طرح نماز اثر کے بعد پچیس مرتبہ ناد علی پڑھنے والا شخص کبھی بیمار نہیں ہوگا ہر روز نماز مغرب کے بعد اٹھائیس مرتبہ ناد علی پڑھنے سے جسم کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہیں مریض کو جب بھی پانی پیلایا جائے تو اس پر ناد علی دم کر کے دی جائے انشاءاللہ وہ بہت جل صحتیاب ہوگا ہر روز ستر مرتبہ ناد علی پڑھنے سے اسرار ظاہر ہوں گے اگر کوئی شخص ایک سو چالیس مرتبہ ناد علی پڑھے گا تو اس پر امورِ غیب ظاہر ہوں گے اور وہ روز باروز آجائب و غیرائی دیکھے گا اگر کسی کو بخار ہے یا بہت زیادہ بیمار ہے تو دواء اثر نہ کر رہی ہو تو چینی کے سفید پیالے پر مشک و زافران و غلاب سے ناد علی لکھ کر آبِ باران یا کسی پاک پانی سے دھو کر اس کو پلائیں تو انشاءاللہ وہ شفایاب ہوگا اور اسی طرح اگر کسی شخص کو زہر دیا گیا ہو یا وہ کھا گیا ہو تو سامب یا پھر اس کو کٹا ہو تو مشک و زافران و غلاب سے سفید چینی کے برطن پر ناد علی لکھ کر اس کو آبِ باران یا پاک پانی پر بارہ مرتبہ ناد علی پڑھ کر دم کریں اور اس کو پلائیں تو اللہ رب العزت کے کرم سے زہر اثر نہ کرے گا اسی طرح اگر کسی کو بچھو نے کٹا ہو تو سات مرتبہ ناد علی پڑھ کر اس کو پلائیں انشاءاللہ زہر اثر نہ کرے گا اسی طرح میں آپ سے ایک اور بات کہتا چلوں کہ ناد علی کی باقی ویڈیوز ہم انشاءاللہ اپنی دو یا تین باقی ویڈیوز میں ناد علی کو مکمل کریں گے اس کے مکمل اثرات دیکھنے کے لیے چالس دن کا چلا کرنا لازمی ہے اور اسی طرح میں آخر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں میرا اور آپ کا اللہ نکبان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ